اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ خیر و حفیت سے ہوں گے اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھا کریں اسی کا نمزندگی میں جناب چوزی بشیر گجرات سے تعلق ہے میرا تحصیل کھا رہی ہیں اور ایک چھوٹا سا گاؤں بات سرین سے میں رہنے ملاؤں کا رہنے ملاؤں اس وقت دیسے اجر بریاز میں ہو آپ کے لیے تھوڑی شئی ایک ایک دوست کا اپ کوئیسٹن سنے اور پھر اس کانسر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم جی کے آلے ٹھیک ہو اسے ٹھیک ہے سب گھر کریے تھے اور کار سب کریے تھے بچے ٹھیک نے کم شم ٹھیک جا رہے ہیں ڈوٹی اور کریے تھے اچھا 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 گل سنو میں ہو جڑا نا گالو یہ کفیل پہلے تو فون ہی نہیں چک رہی سی تو کم میرے اللہ بندائے تھے رائش اللہ جی میں ہوں سب پہلے تو اس نے انہوں نے گا لو یہ اس نے کھا لوس نہ لو اس نے یہ کیا ہے پچھلا ویزا جو کچھ ہو گیا چھوڑ رہا کہ وہ ہی کہنا میں نہیں کیتا اس پوچھا ہے ہاں کے ہویا ہے عبد المتین نا یعنی میرا کہ معمل آیا تو اس نے کہنا کہ وہ جی میں کچھ نہیں کیتا وہ خود ہی مطلب ہے سسٹمی گورمنٹ ہی طرف ہویا تو یہ وہ ہی کہہ رہا اور پھر اس بندے ساڑے رائش اللہ میرا دوست یہ اس کیا ہے کہ یا تو اس ناکار کہ وہ مربانی کار اس کو ویزا کر تو تو ناوہ دے کیونکہ وہ جڑا آنا اور کیسے ویزے تھے تین سالہ آنی سکنا پھبندی ہے گا دے وہ آجا رہے تھے وہ پھر اس سے ہی کہا کہ ٹھیک ہے چھلو میں کرنا ویزا کرنا سا مکتب علینا گال کرنا چک پوچھنا یعنی کہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا یہ گالی کہ میں تسا کچھ نہ سکے میرا مدوگائی بلہ عمل لکھیا آ رہا ہوتھے بزارتر عمل تھے ہوتھا ہم نیس ایڈ تھے پھر اپسینٹ فرموار کیا تھے باقی اکشور اکاؤنٹ میں چیک کی تھا ہوتھا لکھیا آ رہا خارج والا میاید یعنی بندہ گیا چھٹی اور واپس نہیں ہے یعنی یہ کنفرم گا لینا کہ اگر اوئی کفیل میں کی نیا ویزا دے رہے جدا پہلے میرا کفیل تھی اس سے مسسے ویچو اور اوئی کفیل میں نے نیا ویزا دے رہے تو کوئی پشانی علی گل نہیں ہے یعنی کہ بیسی تو ویزا لگ جیسی سارا کوئی تو اتھے بھی سوڈی ائرپورٹ پر انٹر رہنے ہیں کوئی پشانی علی گل نہیں ہے یعنی پلیز مربانی کر کے تساں میں نے کسی طریقے نہ لو مکتب اللہ جڑا تساں نے اپنا ہے سوڈی اس کو دو پوچھ کے کنفرم کر کے مصری جڑا ہے تساں نے مکتب اللہ جڑا ہے جڑا یا کسی کل کنفرم کر کے میں نے صحیح دسنا نے کہ مطلب ہے اوئی کفیل اگر میں نے نیا ویزا دینا میں مینے دو مینے بعد آ جانایاں تو کوئی پرشانی علی گل نہیں ہے یعنی کہ ائرپورٹ پر کوئی مسئلہ نہیں ہونا گا یہ لازمی میں نے تساں دسنا چاچا جی بہت مربانی ہوئے گی بڑی پرشانی ہے ائرپورٹ اگر میں نے کہنا کہ پیسے واپس دے یا پوچھو لیکن ہے تساں میں نے کنفرم کر کے لازمی دسنا تو تساں اپنے مکتب اللہ جڑا ہے بندہ مصری یا صدیوز کو پوچھو یا کسی کو لو کہ اگر چھوٹی بندہ گیا اگر چھوٹی حکام ہوگی مدغید علمہ دکھا رہا خاجی علم یاید آرہا ادھر اکشار اکاؤنٹ میں اپنے پر چیک ہی تاؤ تھے سٹیٹس کے اوئی گفیل ویزا دے رہے اس سلس سے تو کوئی پرشانی نہیں ہے یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہونا ائرپورٹ ہے انٹری ہو جاسی کوئی مسئلہ نہیں سوڈی ائرپورٹ ہے چاچا جی لازمی تساں تسانوں تکلیت دے رہے ہیں معذرت معاف کرنا جی سر سوال اس سے بھی تھوڑا لمبا تھا باتیں اوئرپورٹ کی تھی اچھا میں نے اس سے پہلے بھی تین چار ویڈیو اس موضوع پر بنائی ہے کہ دیکھیں اگر آپ سوڈی رب سے چھوٹی جا رہے ہیں اور واپسی کسی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی کوئی بھی وجہ ہوئی ہے جس وجہ سے مثلا آپ کی مثلا باپسی نہیں ہوئی کوئی بھی وجہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ دوبارہ واپس آنا چاہئے تو اس کے لیے صرف ایک ہی آل ہے کہ آپ اسی کفیل کے پاس جس سے آپ گئے ہیں جو آپ کا پرانا کفیل ہے آپ اسی کے پاس واپس آ سکتے ہیں نہیں تو بصورت دیگر آپ کو تین سال انتظار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ کسی دوسرے سپانسر کے پاس آنا چاہتے ہیں کسی دوسری کمپنی میں دوسرے محسسے میں دوسرے کفیل کے پاس تو پھر آپ کو تین سال کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ وہی کفیل ہے وہی محسسہ ہے جس سے آپ پہلے گئے ہیں پرابلم نہیں ہے اس بات کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پہلے کس جوب پہ سوار کس جوب پہ آ رہے ہیں تو اگر آپ دوبارہ اسی میں آنا چاہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے دونوں صورتوں میں جیسے کہ متغیب نلامل ہو گیا یا خرج یعنی گیا اور واپس نہیں آیا یا کام سے گیا دونوں ایک ہی بات نہیں ہے دونوں ایک ہی مسئلہ دونوں کا آپ دونوں صورتوں میں آپ تین سار تک واپس نہیں آسکتے لیکن اگر آپ اسی کفیل کے پاس واپس آئیں گے جس کے پاس آپ پہلے کام کر رہے تھے تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کنفرم ہے یہ مثلا جو لائر آپ دیکھیں کتنی جوازات بھی ہر روز اس پہ مثلا ٹیوٹ پہ جواب دے رہے اور یہ حقیقت ہے کہ مثلا اگر آپ کا وہی کفیل آپ کو بلانا چاہتا ہے دوبارہ تو وہ آپ کو بلا سکتا ہے اس کے لیے پابندی نہیں ہے پابندی ہے تو باقی دوسرے لوگوں کے لیے باقی دوسرے کسی کفیل کے لیے ٹھیک اوکی جی امید ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ